ہلوڑیوڑن آج ہے سکت میں اور آج اس وقت میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹارٹا موٹرز کے بارے میں دیکھیں ٹارٹا موٹرز ابھی آلماسٹ دو سو روپے پر ٹرائٹ کر رہا ہے اور آج بہت بڑی گراوٹ بھی اس میں دیکھنے کو ملی ہے تو اس وقت میں ہم بات کریں گے کہ آخرت گراوٹ کی وجہ کیا ہے اور اس میں بائن کرنی چاہیے یا نہیں دیکھیں ٹارٹا موٹرز کے اوپر میں دو ہفتے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ اس میں بائن بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن اس دو وقت میں تھوڑی سی پرائز میں گراوار بھی آئی گے تو اس بار ہم دیکھیں گے کہ کیا اس پرائز پر اس پرائز پر ٹارٹا موٹرز میں خریداری کرنی چاہیے یا نہیں تو ویڈیو شروع کر رہا اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو ٹارٹا موٹرز کی جو سب سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے سب سے بڑی جو خبر نکل کے آ رہی ہے جس کے وجہ سے آج ساڑھے چار پرسنٹ سے بھی زیادہ کی گراوٹ اس میں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ ٹارٹا موٹر میں فیز آؤٹ چار 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 پرسنٹ کی تو کچھ نیوز کچھ اس پرکار ہے ٹارٹا موٹر شٹوک پرائیس ٹینگ ایٹ پرسنٹ انٹرادے آن منڈے آفتہ در نیوز کہ کمپنی فیز آؤٹ سمال ڈیزر کار فرام اس پورٹ فولیو ایس ڈیمانٹ اس ایکسپیکٹ تو سلو ڈاون ڈیو تو در اپکمینگ ڈی ایس بی فائی ایمیشن نورم تو دیکھیں جو ایمیشن نورم آنے والے ہیں آنے والے دنوں میں اس کی وجہ سے اس کی جو سیلز ہے اس میں کافی حد تک جو ڈیمانڈ ہوگی وہ کم ہو جائے گی تو دیکھیں دیمانڈ کم ہو جائے گی تو ان کو بیچنا مشکل ہوگا ان کے جو بنانے کا جو کھرچہ آئے گا وہ بھی کافی ایکسپینسی ہو جائے گا اقورنی تو سینئر کمپنی کمپنی کے سینئر افیشل نے یہ بات بتائی ہے اور یہ بھی ہے کہ ٹارٹا موٹرز کرنٹلی سیل ایٹس اینٹری لیول ہیچ بیک ٹیاغو ویٹھ ون لیٹر ڈیجل اینجین کمپیک سیڈان ٹیگور ویٹھ ون پوائنٹ زیرو فائی لیٹر پاور ٹرین اور جو اولڈر موڈل اور جو اولڈر موڈل بولٹ اینجز ویٹھ ون پوائنٹ 3 لیٹر ڈیجل اینجین تو یہ ساری چی اکارز ہے جو یہ لوگ می بھی می بھی می بھی بند کر سکتے ہیں اور اسی کے لئے جیسے سیل اس میں گراو اٹائے گی دیکھیں اگر آپ کو پتا ہو تو ٹیاغو کافی زیادہ اس کی سیلنگ بھی ہو رہی ہے ٹیگور سیڈان ہے اس کی بھی اچھے کار سیلنگ ہے یہاں پر اور ابھی آخر کسی کہا اور یہ دیکھیں اس نے کہا ہے ٹیٹا موٹر پروسیجن پیسنجر ویہیکل بزنس اونٹ میانگ پریخ نے یہ کہا ہے دیکھیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اس کار کو بناتے بھی ہیں تو ان کا کاشٹ اور زیادہ بڑھ جائے گا تو یہ اس کو جسٹی فائی ہی نہیں کر پائیں گے تو اس کی وجہ سے یہ اس کو بند کرنے کی سوچ رہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ کم ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں اگر یہ لوگ پرائز بڑھائیں گے پرائز اگر بڑھائیں گے تو لوگ ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں رہے گی اس کی پیچھلے دس مہینوں اس میں کم گرتا ہوا آ رہا ہے یہ تو کافی چیزیں یہاں پر جنوں نے کہیں ہیں دیکھو اور یہ ہے کہ تاٹا موٹرز on may 2 reported 20% declined in total cell during the April دیکھو may 2 کو جو report آئی تھی اس میں ہے کہ اس کے cells میں 20% کی گراؤت ہے اس میں 20% کی گراؤت آئی ہے دیکھیں during the April at 42,577 units as compared to اگر پچھلے سال اسی مہینے میں 53,511 units انہوں نے بیچے تھے پچھلے سال وہ بھی April کے مہینے میں جب کی اس بار کیا ہوا وہ 53,000 کا سیدھا 42,000 پر آگئے یہ لوگ اور یہ ہے کہ domestic market decline 26% دیکھئے domestic market میں بھی کافی زیادہ یہاں پر گراؤت دیکھنے کو ملی ہے جو پچھلے سال 17,235 انہوں نے بیچے تھے وہ اب 17,000 کا سیدھا 12,000 کے آس پاس یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو دیکھئے چیزیں ایفیکٹ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں اور اسی کی وجہ سے آج شیئر میں بھی اتنی زیادہ گراوٹ ہے کیونکہ ان کے سیلز گرے ہوئے ہیں اور آنے ورے دنوں میں جو نورمز بھی آنے آنے والے ہیں جو رولز آنے والے کار کو لے کر اس کی وجہ سے بھی چنطہ کا وشہ بنا ہے کمپنی کے لیے دیکھیں اگر میں 200 روپے پر یہ شرط کر رہا ہے پچھلے ایک ہفتے میں اس میں ڈیٹا نکال دیکھیں 235 روپے تھا 235 روپے اور شاید یہ ہی ایک ور ٹائم تھا 235 کے آس پاس جب میں ایک ویڈیو بنایا تھا تا موٹرز پر اور میں نے کہا تھا کہ حال فلال اس میں بائنگ نہ کرے تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا تو ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کا ایک ویڈیو بھی میں نے بنایا ہوا تھا اور اگر میں اس کا پچھلے ایک سال کا ڈیٹا نکال تو پچھلے ایک سال کے ڈیٹا ایک سال میں ٹاٹا موٹرز میں 40% کی گراوٹ ہے مطلب دیکھیں 1500 روپے تک یہ شیئر چلا گیا تھا 1500 روپے تک یہ شیئر گیا تھا اور یہ کچھ زیادہ پرانی نیوز نہیں ہے اس سال فیبروری میں یہ شیئر 1500 تک گیا تھا لیکن اس کے بعد باؤنس بیک کیا 188 تک آیا اس کے بعد پھر سے گراوٹ ایسی آئی تک پہنچا اس کے بعد تیز آئی دیکھئے 235 تک گیا پھر اب گرتا ہوا اگین 200 روپے تک آ گیا ہے یہ شیئر پیش تین سال کے اگر ہم بات کرے تو تین سال میں ٹارٹا موٹرس میں 49% کی گراوات ہے دیکھیں 600 روپے سے گرتا ہوا یہ شیئر آ رہا ہے بیش بیش میں باؤنس بیک ضرور کرتا ہے 50 روپے کا لو بنا ہے تیزی آتی ہے گراوات آ جاتی ہے تیزی پھر گراوات پھر بہت بڑی تیزی آتی ہے پھر اگین ایسی ہی اگر آپ دیکھیں گراوات پھر واپس اوپر کی طرف جا رہا ہے لیکن اگین یہ شیئر نیچے گر رہا ہے لارج کے سٹھوک ہم پہلے ہی بات کر چکے ڈیسی بہت ہی خراب آیا تھے سپٹیمبر کے بھی اتنے اچھے نہیں تھے اور یہ جو آپ کو ایٹمز میں یہ 28000 کروڑ مائنس دکھ رہا ہے نا 28000 کروڑ جو مائنس ہے وہ جیگوار لینڈ روور کا نقصان ہے اتنا گھاٹا ہوا لیکن دیکھیں جیگوار کا پیسہ بھی ٹاٹا موٹر کے پاکٹ سے ہی جا رہا ہے تو کاؤنٹ دونوں ہوگا تو اسی وجہ سے اس کے شیئرز میں اتنی زیادہ گرابٹ ہے جب تک جیگوار لینڈ روور کی میں کچھ اچھا نہیں ہوتا کچھ صدار نہیں ہوتا جب تک اس کی بات 38.37 پرسند کی پرموٹر کی ہولڈنگ ہے اور پرموٹر نے اپنی ہولڈنگ بہت بڑی تریقے سے بڑھائی یہ مطلب پرموٹر یہاں پر شور ہے کہ شیئر اس میں بہت اچھا کاسا ہو سکتا ہے جو ہولڈنگ دیسمبر 2018 میں 37.27 پرسند جیت تھی وہ اب مار 2019 میں 38.37 پرسند ہو چکی ہے FIS نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی ہے 19.14 پرسند کی ہولڈنگ ایف کے پاس 8.12 پرسند کی ہولڈنگ ہے دیکھیں یہاں پر میووووٹر فنڈ اور دونوں نے اپنی ہولڈنگ کم کی ہے پرموٹر کے پاس 15.01 پرسند کی ہولڈنگ ہے others کے پاس 11.21 پرسند کی ہولڈنگ ہے other DS کے پاس 0.47 پرسند کی ہولڈنگ ہے अब پرموٹر کے دور ایک چھوڑی سی کونٹی ٹی گیر بھی ہے 4.67 پرسند کی ہولڈنگ یہاں پر گیر 47 مجھو پر سکیم نے پیسہ لگایا ہے 484 فائل بھی اس میں انویسٹ ہے لیکن جو دکت ہے دو ہزار سولہ سے اس نے ڈیویڈنگ پی نہیں کیا ہے شیئر کی کی مط دو سو روپے ہے لیکن ڈیویڈنگ پی نہیں کیا ہے بہت ہی کچھ کمپنی ہے لیکن پھر بھی ڈیویڈنگ پی نہیں کیا ہے اور میں ان کے فائنانشلز کی اگر ہم بات کریں گے تو مارچ 2018 کی بات کریں گے تو 16000 کروڑ کے آس پاس کرزہ ہے جو کافی زیادہ بڑھ بھی چکا ہوگا اور ٹھوٹل اسیٹس کی بات کریں گے ٹھاٹی سکھ سکھ آزنگ سے بھی زیادہ ٹھوٹل اسیٹس ہے ان کے پاس اور اگر شیئر ہولڈنگ میں اگر ہم میوچول فنڈ کی بات کریں کروڑوں میں ہولڈنگ ہے ریلائنز ایس بی آئے انہوں نے اس میں کروڑوں میں اپنی ہولڈنگ فسائی ہوئی ہے کروڑوں میں اپنی ہولڈنگ ہے تو سب سے بڑا سوال کہ آخر اس میں کیا کرنا چاہیے خریدداری کی ہے تو ہولڈ کریے کیونکہ آلڈی آپ کا کافی زیادہ پیسہ یہاں پر برباد ہو چکا ہے دیکھیں اگر آپ نے بڑے لیول پر خریدداری کی ہے تو دیکھیں مائنس میں نقصان میں بہا نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو نئے بائر سا میں کہوں اور صرف نیوز کے آدھار پر اس میں ہولڈنگ کرنا میں مانتا ہوں کہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اگر افواہ کے آدھار پر اس میں ہولڈنگ کرنا اچھا نہیں ہے اگر آپ کو پتا ہو تو پیچھے دو ہفتے پہلے جب میں نے اس کا ویڈیو بنایا تھا تب یہ دیکھنے کو ملی دی اور میں نے کہا تھا کہ یہ جتنی بھی نیوز سلکولیٹ ہو رہی ہے وہ کوئی کانکریٹ نیوز نہیں ہے وہ صرف اور صرف ایک افواہ کے بیزز پر ہے یا تو ایک بت کہ سنی ہوئی بات ہے وہ جب تک کوئی کانکریٹ نیوز اس میں نہ ملے تب تک اس میں نیوز شاہ نیوز بیاس بلکل بھی نہ کریں ویٹ کیجئے تھوڑے اوپر کے لیول پر خرید دیں گے لیکن نقصان کرنا میرے حساب سے کوئی زیادہ اکل مندی کی بات اس میں نہیں ہے اگر واپس تا موٹر سے مائنس میں آتا ہے تو دیکھ گراوٹ دیکھنے کو ضرور ملے گی پچھلی بار تو 28,000 کروڑ تک کا نقصان جیگوار اکیلے نے دے دیا تھا تو اس بار وہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ نقصان بھلے ہی اگر 28,000 کا 5,000 بھی آتا ہے تو بھی شیرز میں گراوٹ کہیں نہ دیکھنے کو ملے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بائنگ کرنی چاہیے تو آپ اپنے فائنانس ایڈوائیز کے ساتھ کنسرن کر سکتے ہیں میرے حساب سا ایز ایٹیل انویس سال میں بائنگ نہیں کروں گا جب تک میں اس کے مارچ کورٹر کے ریزلٹ نہ دیکھ ساتھ اس ویڈیو کو آئند کروں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگ تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز ابھی اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تین